جو ڈائیبیٹک ہوتے ہیں وہ کام کا چھوڑ دیتے ہیں ساسیں اپنے زیورات بہوں کو باٹھ دیتی ہیں کہتے ہیں چلو جاؤ موج کرو اور وہ گھر میں آرام سے بیٹھ جاتی ہیں کہ اب تیاری ہے جانے کی لیکن پھر جب وہ علاج ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہو جاتی ہیں تو پھر بہوں کو کہتے ہیں زیور واپس لے ہو اسی طرح جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار پر جانا چھوڑ دیتے ہیں ان کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کی کرنا ہے کام کر کے جس کا بھی کوئی آثرا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ان میں کام نہیں کرنا اسی طرح دل کے مریضوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے جو پرائیمری کرونک پروگریسیف ڈس آرڈرز ہیں جیسے ڈپریشن ان میں سے ایک ہے تو انسان کو فنکشنل بنانے کے لیے اس کے موڈ کا کردار بہت بڑا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز انسان کے موڈ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کچوکے لگانی شروع کر دیتی ہے کوئی نہ کوئی چیز جب انسان کے موڈ کو نیچے گرا دیتی ہے تو دوسرے بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چنگا پھلاتے ہیں تو کیے تینو اور اگر آپ دیکھیں ان پیشنٹس کو دیکھیں ہیرو ٹائپ بندے ہیں سارے اور ہینڈسوم ٹائپ بندے ہیں خاندان میں بھی مطلب سب پیار کرنے والے کہتے ہیں تینو ہے کی سب کچھ تینو ہے بلکل یہ سمجھ نہیں پاتے اور یہ واقعی مشکل کام ہے سمجھنا بلکل یہ سمجھ نہیں پاتے کہ موڈ کا بھی ایک کرائسز ہوتا ہے یہ جو ایک خون بیٹا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مزاج کا بھی خون بیٹا ہے ایک احساس کا بھی خون بیٹا ہے جو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور شیم ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا واسطہ انسانوں سے دس ہزار سال سے پڑا ہوا ہے شیم سے واسطہ جب سے انسان نے بولنا شروع کیا جب سے انسان نے بات کرنا شروع کی انہوں نے ایک دوسرے کو شیم دینی شروع کی اور بڑی نیک نجتی سے شیم دینی شروع کی اور بڑی خلوص سے شیم دینی شروع کی کہ یہ ترقی کر جائیں گے اور مزے کی بات ہے کہ شیم دینے سے لوگ ترقی کر بھی جاتے ہیں زیادہ تر دنیا میں جو لوگ ترقی کرتے ہیں اگر انہیں شیم نہ دی گئی ہوتی تو شاید نہ کرتے پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے یہ بترین طریقہ ہے ماضی بائید کا طریقہ ہے اسی طرح سزا کا طریقہ جو ہے سزا سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ڈرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اچھے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جرمانے کے ڈر سے لوگ لالبتی نہیں کاٹتے تو لیکن یہ سزا کا طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے دنیا میں ہر چیز بہترین آ رہی ہے آپ دیکھیں لینڈ نمبر کے بعد سمارٹ فون آیا ہے دن میں چار دفعہ کم از کم خیال آتا ہے کہ یہ آرہ کی چیز کنے بنائی ہے کافران نے کی چیز بنا دی ساڑے مسلمانہ لئی تو انہوں پتہ ہے کافران دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ساڑے مسلمانہ لئی سولت والیاں چیزیں پتہ ہے آپ کو یہ ہو نہیں تو یہ جو کافروں نے چیزیں بنائی ہیں جن میں علاج بھی شامل ہیں ان سے فیدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لئے اچھی اچھی چیزیں ڈیویلپ کریں اور ہم پھر بڑی مشکل سے ان کو اپنائیں اور ان سے فیدہ اٹھائیں تو اس سے کافروں کا دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم ان کے تجویز کردہ رستوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں